اسلام علیکم ناظرین میں ہوں آمیر علی پراجیکٹ منجر آف کنگز این کوین کنسٹرکشن کمپنی آج میں پھر سے موجود ہوں بہریہ انکلیر سیکٹر جی آٹمرلا پلات پر جہاں پر رافٹ فانڈیشن کی کنکریٹ کی پورنگ کا کام سٹارٹ ہے پچھلی ویڈیو میں میں نے آپ کو بیسک انفرمیشن دیکھتی کہ پائل بر کیا ہوتی ہے کیوں کی جاتی ہے اس ویڈیو میں میں آپ کو انفرمیشن دوں گا کہ رافٹ فانڈیشن کیا ہوتی ہے اور کیوں کی جاتی ہے رافٹ فانڈیشن دراصل ایک سٹیل بارز کا میش ہوتا ہے جو آپ کے پلات میں بچھایا جاتا ہے اور یہ اس جگہ پر بچھایا جاتا ہے جہاں پر بہت آپ کی پلات کی فلنگ گزادہ ہو اور اس میں بیرنگ کبیسٹرک کم ہو رافٹ فانڈیشن اصل میں سٹیل بارز اور باٹم بارز ہوتی ہیں رافٹ فانڈیشن میں اور رافٹ فانڈیشن کا مقصد ہوتا ہے کہ آپ کی جتنا بھی بیلڈنگ کا لوڈ ہے اس میں ڈیڈ لوڈ ہوتا ہے لائیو لوڈ ہوتا ہے وہ پورے کا پورے لوڈ کو نیچے پائلز پر تکنورٹ کرنا اور اس کے علاوہ آپ کے جو پورے پلٹ کی رافٹ فانڈیشن ہے اس کے اوپر ایکولی ڈسٹریبوٹ کرنا ہوتا ہے اس کے علاوہ رافٹ فانڈیشن میں ہم نے ٹو وال دی ہے ٹو وال یہ ہوتی ہے کہ آپ نے جو نیچے گریول ہوتا ہے وہ بچھایا ہوتا ہے اس کی کمپیکشن کی ہوتی ہے اس کے اوپر پھر رافٹ کرتے ہیں اس جو گریول ہے اس کو بچانے کے لیے سلائڈنگ ہونے سے سائڈوں پر ٹو وال دی جاتی ہے جس طرح اگر آپ کے پروس میں کوئی پلٹ شروع کرتا ہے تو اس نے جب ایکسکویشن شروع کرنی ہے تو ہو سکتا ہے کہ وہ جب آپ کے پلٹ کے پاس سے ایکسکویشن کرے تو وہ آپ کے جو نیچے آپ نے گریول دیا ہے جس کو گیڑا کہا جاتا ہے وہ سلائڈ ہو جائے اگر وہ سلائڈ ہوگا تو آپ کی فانڈیشن پھیل ہو جائے گی اس لئے اس کے لئے ٹو وال دی جاتی ہے اس کے علاوہ رافٹ فانڈیشن میں ہم نے پھوٹنگ بھیم دیئے ہوئے ہیں پھوٹنگ بھیم کا مقصد ہوتا ہے کہ آپ کی جو چنائی کا کام ہے جتنا بھی اوپر تک ہوگا ممتی تک وہ سب کے لوڈ پھوٹنگ بھیم پر ہم دیورٹ کرتے ہیں ٹینکس دیئے ہیں ٹینکس کے سائزز کے مطابق ان کو سٹیل پاندھا گیا ہے اور اس کے بعد اس کی شٹرنگ کا کام شروع جاری ہے وہ بھی آپ کو دکھاتے ہیں آئیں باقی آپ کو موقع پر ساری چیزیں دکھاتے ہیں کہ کس طرح کون کون سا کام ہو رہا ہے جی ناظرین ہم ابھی موقع پر موجود ہیں جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پیچھے کمکریٹ ویٹری سٹارٹ ہے اس کے علاوہ شٹرنگ کا کام بھی شروع ہے میں جہاں کھڑا ہوں یہ راپ فانڈیشن ہے یہ ٹاپ بارز اور باٹم بارز یہ اس کا پھوٹنگ بینٹو وال ساری اس جگہ پر موجود ہے اس کے علاوہ نیکس ٹیج جب شٹرنگ ہوگی تو آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی اس کے علاوہ ہم کنسٹرکشن کا کام بہجہ انکلیو پارک ویو اور نیول فارم میں کرتے ہیں اگر آپ ہماری کمپنی سے کنسٹرکشن کروانا چاہیں تو نیچے دیئے گئے نمبر سے رابطہ کریں